جس کے کونسیکونسز کیا ہو سکتے ہیں آپ بھی متفق ہیں کہ یہ ٹھیک کیا ہے ہمارے نظام سیاست کے لیے یہ ایک ڈیفرنٹ لیکن اگر پی ٹی آئی نے یہ ٹیک کر لیا ہے اور آنے والے چند دنوں کے اندر وہ اسمبلیوں سے استیفے دے دیں اپنا اسمبلی کو تحلیل کر دیں اسمبلیوں سے باہر آ جائیں اور صرف پنجاب ہی نہیں کے پی کے نہیں بلکہ سندھ اسمبلی بھی شامل ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ایک بڑا پولٹیکل کرائسس تو کریئٹ ہو گیا نا اب ان سیٹوں پہ تو بائی الیکشن نہیں ہو سکتے ابھی تو پشلی سیٹوں پہ بھی بائی الیکشن نہیں ہو سکے تو ایک پولٹیکل کرائسس تو کریئٹ ہو گیا ہے اچھا یہ مطالبہ تھا ان کا الیکشن کرانے کے حوالے سے آپ نے بھی کہا رحمان نے بھی کہا ابھی فواد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہی تو مطالبہ تھا مسلم لیک کا کہ جی اگر آپ کو ارلی الیکشن کروانے ہے تو آپ کے پی کے اور پنجاب سے ریزائن کر دیں اور اس کے اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں ہم الیکشن کی طرف بات بات پڑے گی تو یہ دیکھئے الٹی میٹ جانی بات الیکشن کی طرف ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں اگر آپ یہ سمجھتی ہے نا کہ اس کرائسس کے ساتھ سلمان صاحب ساتھ ہی رہی ہے افتخار احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے افتخار صاحب آپ کو کیسا لگا پاکستان طریقہ انصاف کا یہ فیصلہ اتنا بے باگ فیصلہ بیقین طور پر آپ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے